ہیلو فرنڈز بیلکم آن آور یوٹیوب چینل آپ کا ہمارے چینل پس واقت ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارا جو انورٹر ہے سپلائی ہونے کے باوید بھی چارج کیوں نہیں کر رہا تو آپ جہاں پہ دیکھ پا رہے ہوں کہ جو ہمارا جو پی ایس ہے وہ آن ہے لیکن پیشے سے سپلائی آ رہی ہے پر جے چارج نہیں کر رہا اور جے جو پی ایس برک کر رہا ہے تو اس کا کیا ریجن ہو سکتا ہے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے اور اس پرابلم کو ہم سالو کریں گے تو اب بنے رہی ہے ہمارے ساتھ ویڈیو کے انڈ تک تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو جنہوں نے بھی ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں ناوٹیفکیشن کی بیل کو بھی پریس کر دیں تاکہ جب بھی ہم کوئی انفورمیٹیو ویڈیو ڈالیں آپ کو ترانت ناوٹیفکیشن چلا جائے تو اس کے کئی کارن ہو سکتے ہیں سب سے پہلا کارن تو اس کو فیز نہیں مل رہا یہاں سے ہم نے چارجنگ پلگ لگایا ہے وہاں سے اس کو فیز نہیں مل رہا تب ہی اس کو انفورٹر کو لگتا ہے کہ پیشے سے سپلائی نہیں آ رہی اور جے اپنا کام کرنے لگ گیا تو دوسرا ریزن ہو سکتا ہے کہ جو اس کا چارجنگ پیوز ہے وہ اٹھ چکا ہے جہاں تیسرہ کارن بو ہو سکتا ہے کہ جو پیشے ایم سی وی باکس لگا ہوا ہے یہاں سے اس انفورٹر کو چارج کرنے کے لئے سپلائی آتی ہے وہ ایم سی وی ٹرپ ہو چکا ہے اس کے تین مین ریزن ہو سکتے ہیں تو سب سے پہلے ریزن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا فیوز صحیح ہے یا نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس کا جو چارجنگ بڑا فیوز ہے بو چیک کرنا ہے کہ وہ صحیح ہے یا نہیں تو جہاں پر دو فیوز ہیں ایک تو مین فیوز ہے دوسرا اس کا وہ چارجنگ بڑا فیوز ہے جہاں پر جو نیچے بڑا ہے یہ چارجنگ فیوز ہے جہاں سے آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ ہے چارجنگ فیوز تو آپ نے اس کو بڑے ہی دیان سے نکالنا ہے کیونکہ جہاں پر دو سو بیس بولٹ آتی ہے تو یہ آپ کو جٹکا بھی مار سکتا ہے تو آپ نے پورے ہی دیان سے اس کو کھولنا ہے سب سے پہلے آپ نے سپلائی بند کر لینی ہے اس کے بعد کھولنا ہے تو یہ ہم نے نکال لیا فیوز آپ دیکھ پا رہے ہوں کہ بلکل صحیح ہے فیوز بلکل صحیح ہے اگر یہ خراب ہو چکا ہے تو آپ نے چارجنگ بڑا فیوز نیا لاکر چینج کر دینا ہے ریپلیس کر دینا ہے تو ہم اس کو بیسے ہی ڈال دیں گے تو جو ہمارا فرسٹ ریجن ہے وہ تو سیٹیسفائی کر رہا ہے کہ جے بلکل اوکے ہے تو جے کار نہیں ہو سکتا اس کا تو جے اس کی جو مین لیڈ آ رہی ہے جے والی چارجنگ والی وہ دیکھیں گے ہم اس کے بعد جو چارجنگ بڑا پلگ لگا ہوا ہے اس کو چیک کریں گے کہ وہاں پر فیز آ رہا ہے جا نہیں تو آپ نے کہہ کرنا ہے سب سے پہلے سوچ کو آف کر کے اس پلگ کو نکال لینا ہے یہ ہے اس کا چارجنگ والی پلگ جہاں سے انورٹر کو ہم چارج کرتے ہیں یا جہاں سے اس کو سپلائی ملتی ہے تو اس کے بعد آپ نے ایک ٹیسٹر لینا ہے فیز ٹیسٹر جس کی مدد سے آپ نے چیک کرنا ہے کہ جہاں پر فیز آ رہا ہے جا نہیں تو فیز نہیں آ رہا اس کا مین ریزن جہی ہے کہ پیشے سے اس کو فیز نہیں مل رہا لائن نہیں مل رہی تو آپ نے اس کا ریزن ڈون رہا ہے کہ کیوں نہیں جہاں پر فیز آ رہا کئی بار جو آپ کا جے پلگ ہوتا ہے وہ جل جاتا ہے کیونکہ کئی بار لوڈ جادہ ہونے کے کارن پنکھوں کا لوڈ جادہ ہوتا ہے تو ساری سپلائی جو پنکھوں کی انورٹر پر کی ہوتی ہے اس کا لوڈ جہی سے جاتا ہے کئی بار جہاں پر سیکس امپیر کا پلگ ڈال دیا جاتا ہے لیکن لوڈ ٹین امپیر سے بھی جادہ ہوتا ہے تو اس پلگ کا جلنا بھی پوسیول ہے اگر شوٹا لگا ہوا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ فیز کیوں نہیں آ رہا تو تیسرا ریزن ہے جو بہت ایم سی وی کا کہ جو ایم سی وی ہے وہ ٹرپ ہو جگا ہے تب ہی ہمارا فیز نہیں آ رہا تو ہم ایم سی وی باکس کے پاس چلتے ہیں تو ہم ایم سی وی باکس کے پاس پہنچ چکے ہیں یہ ہمارا ایم سی وی ہے جو وہ ایک ہے جو وہ ٹرپ کار چکا ہے یہ والا یہ ٹرپ کیوں کیا کئی بار جو اوور لوڈ ہونے کی بجے سے ایم سی وی ٹرپ کر جاتے ہیں جہاں کئی بار شوٹ سرکٹ ہوتا ہے تب ہی ایم سی وی ٹرپ کرتے ہیں دو ہی ریزن ہوتے ہیں ان کے ٹرپ کرنے کے تو ہم اس کو آن کرتے ہیں اگر جہ دوبارہ ٹرپ کرتا ہے تو بہاں پر کہیں سے ہمارا جو سرکٹ ہے وہ شوٹ ہو چکا ہے تو ہم نے وہ چیک کرنا پڑے گا تو ہم اس کو آن کرتے ہیں اگر جے آن ہونے کے بعد آف نہیں ہوتا تو ہمارا جو سارا سرکٹ ہے وہ ٹھیک ہے کئی بار اوورلوڈ ہونے کی بجے سے جے ٹرپ کر جاتے ہیں تو اس کو آن کریں گے تو دیکھ پا رہے ہوں کہ جے آن ہو چکا ہے تو ہم دوبارہ اس پلک کے پاس آ چکے ہیں جہاں سے اس کو سپلائی جاتی ہے تو بہاں پر ہم چیک کریں گے ٹیسٹر کی ملز سے ایم سی وی آن کرنے کے بعد کہ جہاں پر فیز آیا جا نہیں آیا تو مجھے لگتا ہے کہ فیز آ چکا ہے سوچ باند کرنے سے یہ بیپ کر رہا ہے تو آپ دیکھ پا رہے ہوں کہ جو ہماری فیز سپلائی ہے وہ آ رہی ہے تو اب ہم دوبارہ اس پلک کو ڈالیں گے تو جو ہماری پرولم ہے وہ سالب ہو چکی ہے تو میں آپ کو انوورٹر پہ بھی دکھا دے سا ہوں کہ بہاں پر جو مین ہے وہ آن ہو چکا ہے جو آپ دیکھ پا رہے ہوں کہ مینز آن ہو چکا ہے اور ہماری جو چارجنگ ہے وہ ہونے لگ گئی ہے تو مین ریزن تھے وہ ہم نے اس ویڈیو میں دیکھے کہ کون کون سے مین ریزن ہو سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے چارجنگ بڑا فیوز دیکھنا ہے اس کے بعد اگر چارجنگ فیوز صحیح ہے تو آپ نے جو چارجنگ بڑا پلگ ہے یا ساکٹ ہے اس کو چیک کرنا ہے کہ بہاں پر جو فیز سپلائی آ رہی ہے جا نہیں آ رہی ہے اگر بہاں پر کوئی ایم سی وی ٹرپ ہو چکا ہے تو آپ نے اس ایم سی وی کو آن کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کا انوورٹر آن ہوا جا نہیں ہوا مین سپلائی آئی جا نہیں آئی تو جہی مین تین کارن ہو سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دنیاواد آگے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کریں سبسکرائیب اگر آپ کو جے ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کا بٹن دبا دینا جس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے اور ہم آگے بھی اور ویڈیوز لے کر آئیں گے تاکہ آپ کی نالیز میں اجافہ ہو سکے تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے رب رکھا